بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کیسے ہو میرے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے لے کے آئی ہوں لچھا چکن کی ریسیپی جو بننے والا ہے بہت ہی مزیدار سا یقین جانے جب آپ اس کو بنائیں گے آپ کورما کڑھائی تو بھولی جائیں گے بنتا ہے اتنا مزیدار ہے اور اگر آپ نے گھر میں کریے دعوت تو دعوت میں بنائیں بہت زبدس بنتے ہیں کہ مہمان جو ہے آپ کے تعریفیں کر کر کھائیں گے یہ بنتا اتنا مزیدار ہے تو پھر چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف تو لچھا چکن بنانے کے لئے میں نے لیا چکن کا سینے کا پیس لیا اچھا یہ آدھے کلو سے زیادہ ہے تو بڑا پیس لیا بڑے پیس کی وجہ ایک تو مہن یہ ہے کہ اس کے جو لچھے بنیں گے وہ اچھے بنیں گے لمبے لمبے سے بنیں گے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے اور اگر آپ بولیس چکن ہے تو آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ اپشنیل ہے یہ بڑا پیس میں نے اس لئے لیا ہے تاکہ اس کے جو لچھے وہ جو ذرا لمبے لمبے سے اور اچھے سے بنیں گے تو یہ میرے پاس آدھے کلو سے زیادہ کا پیس ہے اس کو میں نے اچھا سا جو ہے واش کر لیا ہے ٹھیک ہے اچھا سا ہم نے اس کو دھولیا اب ہم نے کرنا ہے اس کو بوائل تو چلے بتاتیوں کیسے ہم نے کرنا ہے بوائل تو دیکھیں چلے پہ میں نے پتی لیا میں تقریباً تین گلاس میں نے پانی اس میں شامل کر رہا اس میں ہم نے جو چکن گئی جو پیس ہم نے لیا تھا یہ ڈال دیا اب اس میں شامل کر دیں گے ہم نمک اچھا نمک ہاف ٹی سپون میں اس میں شامل کروں ٹھیک ہے تو یہ اس میں شامل کر دیتے ہیں ہم نمک یہ نمک بھی چلا گیا ہاف ٹی سپون نمک کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا گرم مسالہ گرم مسالہ دو تین چیز ہم سمیٹ کریں گے دالچینی ڈالیں گے دالچینی کے چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیں گے دو تین پیس کر کے وہ شامل کر دیا دو تین لونگے دو تین کالی مرچ اور ایک بڑی الائچی بڑی الائچی کو بھی آپ کھول کے ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے تاکہ بہت اچھی سی اس کی یخنی سی تیار ہو جائے تو بس اس کی ہم نے یخنی تیار کر لینا اور جو چکنیں وہ اچھا سا گل آ لینا چکن ہمارا گل جائے گا تو اس کو ہم نے ریشے کر لینا اور جو یخنی اس کو ہم چھان کے رکھ لیں گے وہ بھی جو ہے لچھا چکن کی ریسپی میں کام آئے گی ٹھیک ہے تو اچھا سا دیکھیں دونوں چیزیں ڈال کی ملا دیا اب دیکھوں بال آ گیا اب ہم نے اس کو چھوڑ دیتے ہیں گلنے کے لیے جب تک آ جاتے ہیں اس کی جو ہم نے گریوی تیار کرنی ہے دردرہ سا کوٹ لیا اس کے علاوہ دو ٹاماٹر اس کو بھی پیس لیا اور یہ ہیں ڈرائے مسالے پسی لال میج بھونا کوٹا سابودھنیا نمک ہلدی پودر اور گرم مسالہ ٹھیک ہے اور یہ لیے میں نے تقریباً دو میڈیم سائز کی پیاز اس کو بھی میں نے بارک بارک چوب کر لیا ون ٹی سپن کسوری میتھی ہم نے لیے چار سے پانچ ہری میرچیں تو چلے بنانا شروع کرتے تو سب سے بہت چلے میں میں نے کڑھائی رکھ دیتی اس میں شامل کر دیا میں نے حضبے ضرورت آئل آئل اچھا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں دو میڈیم سائز کی پیاز جو میں نے بارک بارک چوب کر کر کے رکھی میں نے وہ ڈال دوں گی اچھا جی یہ ڈال دیا یہ ڈال گیا ہم نے زیادہ اس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا وہ سلکا سا سوپٹ ہو جائے اس کو جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے ہم نے اس کو اتنی دیر پکانی زیادہ ہم نے اس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا تو یہ دیکھیں پیاز ہماری تقریباً فرائی ہو رہی ہے اور پانچ منٹ میں یہ ہو جائے گی تقریباً تو یہ دیکھیں پیاز ہماری تقریباً ہو چکی ہے پس ہم نے جتنی ہی کرنا تھا اس سے زیادہ ہم نے نہیں کرنا اب اس میں شامل کر دیں گے تماتر جو دو ادھر تماتر کا پیسٹ میں نے بنایا تھا وہ شامل کر دیا اچھا اسی کے ساتھ ہی اس کو ملا لیتے ہیں اچھا تماتر کو پیاس کے ساتھ پھر اس میں جو ہم نے اترک لیسن لیا تھا دو کھانے کے چمچے اس کو باری جو ہے بلکل فریش ملی اس کو موٹا موٹا سام کوٹ مسائلہ لیا تھے 1 ٹی سپن پیسی لال میچ 1 ٹی سپن سابود دھنیا اوزیرہ بھونا کٹا ہوا 1 ٹی سپن ہلتی پوڈر 1 ٹی سپن اس میں گرم مسائلہ پوڈر 1 ٹی سپن نمک یہ سب چیزوں کو ہم نے ڈال کے بہت اچھا مسائلہ بننا ہے جب تک اچھا سوائل سیپریٹ سا ہونے لگے اتنی دیر ہم نے بننا مسائلہ ہمارا اچھا ریڈی ہوگا تو ہمارے جو اچھا چکن بہت ہی مزیدار سا بنے گا مسائلہ بھونتے وقت ہو چکا مسائلہ ہے اب اس میں شامل کر دیں گے چکن چکن کو ہم نے بوائل کر کے ریشہ کر کر ہم نے رکھ جائیں دیکھیں اچھا سا ہم نے ملا لیا ملانے کے بعد اس میں جو ہم نے یخنی تھی ہم نے بلکل بزائر نہیں کرنا وہ یخنی بھی ہم نے اس میں اٹھ کرنا ٹھیک ہے تو جو یخنی ہم نے نکال لیتی اس کو چھان لیتی وہ بھی ساری اس میں چلی گئی اب رائل کے بس اس کو ملا لینا ملا کے پھر ہم نے کیا کرنا ہے ملا کے ہم نے اس کو کور کر کر پکائیں جب تک یہ خوشک نہیں ہو جاتی اور یخنی کا بھی فلیور بہت مزی آتا ہے تو بس یخنی رائل کے دیکھیں اچھا سا ہم نے اس کو ملا لیا چمت چلاتے پکائیں جب تک ساری ڈرائی نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے ہم کور کر دیتے تو چیک کر لیتے ٹائم ہو چکا ہے اور یخنی جو تک لچھا چکن جو ایک دو چیز اور ایٹ کر جائیں جس جو اس کا فلیور میں چان لگ جائیں گے تو یہ اس میں شامل کریں بہت مزی کر دی اس کے بعد ہری مرچے چار سے پانچ اس کو دو دو تین تین پیس میں کر دیا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے بس ہری مرچے اور کس ری مرچوں کا جو فلیور ہی بہت اچھا سا آج تو بس اس کو ڈال کے اچھا سا ملا لیا چم چل چل آتے ہوئے پانچ منٹ کر دیتے ہم چکے ٹائم ہو چکے بہت مزیدار خوشبودار چکن ریڈی ہو چکے اس کی شکل بتا رہی کھانے میں کتنی مزیدار ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر دیتے ہم ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہم پراتھے کے ساتھ کھائیں چپادی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں بہت مزیگی بنتی ہے بہت ایزی سی ریسیپی ہے اور یقین جانے جب آپ اس ریسیپی سے بنائیں گے کڑھائی اور کورما مزیدار بنتی ہے اس کے ساتھ میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کمنٹ سبکس میں بتائے گا کہ آج کی ریسیپی لگی تو لائک کرنا نہیں بھول گا انشاءاللہ تعالی کل پھر آزی رونگ ریسیپی کے ساتھ جب تک کے رکھیے گا اپنا خیال اللہ حافظ